ویلکم بیک سواگت ہے دوستو چیک پوائنٹ فائر وال کی ہماری سیریز کے لیکچر نمبر تھرٹین میں اور آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے چیک پوائنٹ کی بیسک کمانڈز کے بارے میں جو کہ کافی ہیلپ فل رہتی ہیں ایک ٹربل سوٹنگ کے لئے چیک پوائنٹ فائر وال میں اگر آپ ایشو فیز کرتے ہیں تو اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ریکوائرمنٹ آتی ہے لائک آپ کو نیا انٹرفیس ایٹ کرنا ہو نیو راوٹ ایٹ کرنا ہو یا کچھ بھی چینجز آپ کو فائر وال پر کرنا ہو تو کیسے کریں گے یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے چیک پوائنٹ فائر وال کے بارے میں اور اس کے سی پیو اٹلائیزیشن کے بارے میں تو میں کچھ کمانڈز یہاں پر آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ کافی ہیلپل رہتی ہیں بیسک طور پر نائنٹی پرسنٹ جو کمانڈز یوز ہوتی ہیں ٹربل سوٹنگ کے لئے وہ کمانڈز میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا تو سروات کرتے ہیں اوکے تو میں ون بائی ون جتنا بھی مجھے یاد آئے گا کمانڈز کے بارے میں میں یہاں پر دکھاؤں گا اور کچھ اگر میں بھول جاتا ہوں تو پھر ہم آگے کے لیکچر میں انہیں کور کر لیں گے اوکے تو سٹارٹ کرتے ہیں اگر مجھے اپنے چیک پوائنٹ فائر وال کا ورزن دیکھنا ہوگی میں کونسا ورزن یوز کر رہا ہوں اپنے فائر وال پہ تو اس کی کمانڈ ہے ایپ ڈبلو ورزن جس سے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ آر سیونٹی سیونٹ ون جیرو یوز کر رہے ہیں جس کا بول نمبر ہے ٹو فوٹی تری اگر آپ کو کچھ اور ایڈوانس میں اپنے چیک پوائنٹ فائر وال کے بارے میں دیکھنا ہے یا منیجمنٹ سرور کے بارے میں جاننا ہے تو اس کے لئے کمانڈ ہوتی ہے سی پی سٹیٹ جس میں کیا آپ کو آپ کا ورزن نمبر بتائے گا بیلڈ نمبر بتائے گا اور اسٹیٹس بتائے گا آپ گائے یوز کر رہے ہیں سپلیٹ یوز کر رہے ہیں اپسو یوز کر رہے ہیں وہ بتائے گا میجر ورزن اور مائنر ورزن بتائے گا اگر آپ اپنی فائر وال کو کلسٹر میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں سیم ہونی چاہیے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ جیسے میں نے کلسٹر میں ایڈ کیا ہے تو یہ سیملر چیزیں یہاں پہ بھی آپ کو ملیں گی سیکنڈری فائرول میں تو آپ کروس چیک کر سکتے ہیں R77.10 میں یوز کر رہا ہوں یہ آپ کا 0213 لازٹ میں یہ رہا اوکے ہے شٹیٹرز گایا آپریٹنگ سسٹم گایا میجر ورجن 2 مائنر 6 میجر ورجن 2 مائنر 6 تو یہ ساری چیزیں سیملر ہونی چاہیئے تب ہی آپ کلسٹر میں اپنے فائرول کو ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں خاصا دھیان رکھنی ہوتی ہیں ہمیں ڈائریکٹ بڑی بڑی کمانڈ یوز کر کے ہم ٹربل سوٹنگ نہیں کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی کمانڈ کے تھرو ہم ٹربل سوٹنگ آسانی سے کر سکتے ہیں اوکے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہماری چیک پوئنٹ فائرول میں کچھ سرویسز رن ہوتی ہیں جو کہ کافی ہیلپ فل رہتی ہیں اگر میرا سمارٹ بیو مانیٹر میں میں مانیٹر اوپن نہیں کر پا رہا ہوں میں ٹریکر میں لاغ نہیں دیکھ پا رہا ہوں تو کیا ریزن ہو سکتا ہے ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ایک سرویس جو ہے سٹاپ ہو گئی ہے اگر میں مینیجمنٹ سرور پہ اپنے اگر میں اپنے اسمارٹ ڈیس بورٹ پہ لاغن نہیں کر پا رہا ہوں تو کیا ریزن ہو سکتا ہے تو وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سرویسز پہ تو چیکپوینٹ فائرورٹ میں کچھ ڈائیمونٹ ہوتے ہیں جو کی آپ کی سرویسز کو رن کرتے ہیں تو انہیں دیکھنے کے لئے کمانڈ ہوتی ہے سی پی ڈی ڈی ایڈمین لیسٹ اوکے تو جیسے سی پی ڈی ہے یہ آپ کے سکھ کے لئے یوز ہوتا ہے اور اپ ڈی ڈی آپ کے سمارٹ ویو ٹریکر میں جو لاغس آتے ہیں وہ اپ ڈی ڈی سرویس کے دروہ آتے ہیں تو اس طریقے سے یہ باقی ساری سرویسز ہیں کچھ منیجمنٹس اور اپ ڈی 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 ایم لائک آپ کے منیجمنٹ کے لئے یوز ہوتا ہے اگر وہ اسٹیٹ یہاں پہ ای دکھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ سرویس رن ہو رہی ہے ایکزیکیوٹ ہو رہی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر یہاں پہ ترمینیٹ دکھاتا ہے تی دکھاتا ہے یہاں پہ لیٹ سپورٹ تی دکھاتا ہے تو آپ سمجھ جائے گا کہ آپ کو سمارٹ بیو ٹریکر پر کوئی بھی لاغ نہیں ملے گا تو یہ سرویسز اس طریقے سے ہوتی ہیں سٹارٹ یہاں پہ ون دکھائے گا تو اینی اپ ہے یعنی سرویس پروپر رن ہو رہی ہے باقی سٹارٹ ٹائم دکھائے گا یہاں پہ اگر آپ کی کوئی سرویس سپس اپ ڈی ڈی آپ کی یہاں پہ ترمینیٹ دکھاتی ہے تو اس کے لئے ہم ہم ٹربل سوٹن کے لئے یوز کرتے ہیں سی پی سٹارٹ سی پی سٹارٹ میں یہ ساری سرویسز جو ہیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہمیں سی پی سٹارٹ کرنا ہوتا ہے جس سے کہ آپ کی یہ سرویس پھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو ہی بار سی پی سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں اوکے تو سی پی سٹارٹ میں کیا کیا سرویسز آپ کی ڈاؤن ہوتی ہے وہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوکے اور اسے سٹارٹ بھی کرنا ہوتا ہے ادر وائز آپ کی کوئی بھی سرویس یہ رن نہیں ہوگی میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اوکے تو سی پی یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا آپ میں اسے سٹارٹ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایپ ڈابلو ساری سی پی ڈی سی پی ڈابلو ڈی انڈر سٹور ایڈن لیش یہ ابھی آپ کو بتایا گا فیل ٹو سمیٹ ریکویسٹ ٹو سی پی واش ڈاک جو کہ ابھی سٹاپ ہو چکا ہے اب میں اس کو سی پی سٹارٹ کرتا ہوں اوکے تو یہ میرا سٹارٹ ہو رہا ہے اور سٹارٹ ہونے کے بعد جتنی بھی آپ کی سرویسز ہیں وہ ری سٹارٹ ہوتی ہیں یعنی لائک آپ نے وینڈوز پہ دیکھا ہوگا ہم سرویسز ڈاٹ ایم ایس سی کر کے وینڈوز کی کچھ سرویسز رہتی ہیں لائک اگر مجھے ریموٹ سٹارٹ کرنا ریموٹ ڈیکسٹوپ پروٹوکال تو ہم ری سٹارٹ کرتے ہیں سیملر وی میں یہ سرویسز بھی کچھ احسی ہوتی ہیں ہمیں سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری چیک پوائنٹ فائر وال کی ساری سرویسز لائکے ٹریکر مانیٹر سمارٹ اپ ڈیٹ اور سمارٹ ڈیس بورٹ پہ لاغ ان اور بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پروپر رن ہو اوکے سو میری فائر وال آپ آٹھ رہی ہے اب میں cpwd انڈرسکور ایڈمین لیشٹ کرتے چیک کرتا ہوں میری ساری سرویسز رن ہو رہی ہیں اب اگر میرے کو چیک کرنا ہے میرے فائر وال پہ کونسی پالیسی اپلائی ہوئی ہے تو میں کمانڈ ڈیوز کرتا ہوں fw state اس سے آپ کو پتا چلتا ہے پتا چلتا ہے کہ آپ کے اس گیٹوے پہ کونسا پالیسی پیکیز آپ نے اپلائی کیا ہے اگر آپ کے پاس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پالیسی پیکیز ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اسے کہ آپ کے اس گیٹوے پہ کونسا پالیسی پیکیز اپلائی ہے اور کس ڈیٹ پہ آپ نے پالیسی اپلائی کی تھی کس انٹرفیس پہ تو وہ آپ کا پالیسی اپلائیڈ ہوا ہے مطلب یہاں پہ جتنے بھی آپ کے انٹرفیس اب ہوں گے سبی پہ وہ پالیسی اپلائی ہوگی تو یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں fw state کمانڈ کے تھو اس کے علاوہ اگر ہم انٹرفیس کی بات کریں انٹرفیس ہمارے اگر مجھے دیکھنے کی میرے انٹرفیس پہ کیا آئی پی کنفیگر ہے کیا ایم ٹی او ہے کیا اس کا میک ایڈرس ہے تو اس کے لئے کمانڈ ہوتی ہے cp state os-f ifconfig یہ کمانڈ بہت ریئر یوز کرتے ہیں لوگ بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں تو آپ اگر اس کمانڈ کو یاد کر لیں تو آپ ایکسپرٹ سمجھو کیونکہ پھر لوگ جو ہے cp show configuration کمانڈ یوز کرتے ہیں دیکھنے کے لئے کافی لیندی کمانڈ ہوتی ہے تو اس کے طرح ایک ٹیبل آپ کے سامنے پرزینٹ ہو جاتی جس میں آپ بہت ایزی طریقے سے ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں تو لائک میرا انٹریفیس ایٹی اے جیرو ہے اس پر آئی پی کیا کنفیگر ہے سب نیٹ ماسک کیا ہے اس کا ایم ٹیو کیا ہے اس کا state کیا ہے آپ پر ڈاؤن ہے یا اس کا میک ایڈرس کیا ہے اوکے آئی پی وی سکس ایڈرس کیا آئی پی وی سکس لین کیا ہے یہ چیزیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک کمانڈ ہوتی ہے fw get ips کمانڈ ہوتی ہے کمانڈ ہے fw get get ips yes firewall get interfaces تو اس کو جیسے آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے انٹریفیس پر کیا کیا آئی پی کنفیگر ہیں جو آئی پی آپ نے کنفیگر کیا ہے انہیں دکھائے گا لائک یہاں پر ایٹی ایج جیرو پوائنٹ ٹو پر تو وہ یہاں پر نہیں دکھائے گا cable وہ آئی پی آپ کو یہاں پر دکھائے گا وہ انٹریفیس یہاں پر آپ کو دکھائے گا جن پر آپ نے آئی پی کنفیگر کیا ہوا ہے تو difference سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو اس میں اور اس میں اس کے علاوہ ایک اور کمانڈ ہوتی ہے انٹریفیس دیکھنے کے لئے وہ ہے آپ کی show configuration interface تو یہاں پر یہ آپ کو show configuration انٹریفیس اس کے طرح آپ کو دکھاتا ہے کہ ETS0 پر state on off vlan 2 کانا پر create mtu کیا ہے auto negotiation negotiation on ہے یا نہیں ہے link speed آپ کی کتنی ہے یہ ساری چیزیں آپ show configuration interface کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے طرح آپ جو ہے اگر آپ کو نئے interface configure کرنا ہے تو آپ اس کو copy کیجئے like ایسے and right click enter تو یہ آپ کی command بھی یہاں پہ execute ہو جاتی ہے تو interface دیکھنے کے لئے یہ 3 commands enough ہے okay اس کے علاوہ ایک better command check point میں cp config جس کے through کی آپ license اور contracts کے بارے میں جانکار ہی لے سکتے ہیں تو یہ license کے بارے میں آپ دکھاتا manage license manage contracts وغیرہ وغیرہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسا کہ trial license use کر تو trial license کے بارے میں آپ دکھا رہا product trial period will expire in four days وغیرہ تو آپ کو یاد کرنے کی لیسنس دیکھنے کے لئے مجھے command run کریں simple cp config run کرو like example just dial app download کرو اور اس کے طرح آپ 10 app access کر سکتے ہو at a time similar way cp config run run and check point کی mostly چیزوں کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ snmp extension آپ دیکھ سکتے ہیں پی کی ٹوکن وان رینڈم پول اس کے علاوہ سیک اسٹیبلز کرنے کے لئے سیکیور انٹرنیل کمیونکیشن سیک کو ریسیٹ کرنا ہو cluster member سی اگر میں disable کر دوں گا تو یہ firewall پہ اچے میں نہیں آئے گا یہ میرا member نہیں رہے گا اگر یہ enable کرتا disable کے جگہ enable کرتا آپ cluster میں اٹھ کرنا تو آپ پہلے enable کروگے جب اپ enable کروگے اس کے ریبوٹ کروگے اس کے در یہاں کروگے باقی secure excel core excel cluster excel کے بارے میں آگے پڑھیں گے cluster excel میں آپ کیا ہے کہ آپ جیادہ device cluster میں add کر سکتے cluster excel کا ملتب extra large secure excel میں آپ 16 یا 18 لیئر ہوتی ہے کسی packet کو execute کرنے کی ورن ہوتی core excel میں 6 لیئر ہوتی ہے آپ کے کسی packet کو کیسے execute کرنا فائر رول کے بیتر تو یہ ایڈوانس لیبل کی بات ہیں سی پی کانفیگ میں چیزیں دیکھ سکتے ہیں سی پی کانفیگ کی ایک اور بہترین بات ہے کہ اگر آپ سی پی کانفیگ رن کرتے ہیں اور output میں آپ کو کچھ نہیں ملتا تو اگر host entry miss ہو چکی ہے تو پھر آپ manually host entry ڈالنی ہوتی ہے اب host entry کیسے check کرتے ہیں host entry چیک کرنے کے لئے آپ expert میں جائیے expert میں جانے کے بعد میں expert password ڈالتا ہوں set expert password set password 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 اوکے تو یہ expert password کیسے set password و بھی پاسورٹ آپ دوبارہ enter کر سکتے ہیں لگتا میرا old password and new password same تھا اوکے تو max پڑما آگیا ہوں اب host entry کیسے check کریں کہ cd slash etc sorry cat slash cat جو ہے آپ کو کسی بھی file کو read کرنے کے لئے use ہوتا ہے یہ read کر کے آپ کو دکھاتا ہے cat etc i hope میں نے صحیح command done کی yes تو یہاں پہ یہ host entry ہوتی ہے یہ میرے کو show کرتا ہے کہ آپ ip جو ہے آپ کی firewall fw2 کے سام bind ہے تو اگر آپ host entry manually کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس کے اندر جا کے host entry کرتے ہے اس کے لئے میں اپلوڈ کروں گا کیونکہ host entry کرنے کے لئے اگر میں یہاں پہ بتانے لگا تو تھوڑا lengthy time لگ جائے گا تین طریقے سے host entry کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کے طرح آپ host entry نہیں کرنا چاہتے تو آپ سمپل سا note paid میں جانے کے بعد آپ سمپل سا یہ line copy کریں copy 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 کرنے کے بعد آپ paste کریں اور یہاں پہ host entry lag میرے firewall نام دیا simple سا اس file کو save کریں save کرنے وین scp کے through آپ اس directory میں جائیں وین scp کے through آپ اس directory through کرنا چاہتے ہیں تو cli کے through میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا next lecture میں بتاؤں گا okay okay so okay so so okay okay so 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 okay so okay so ساتھ proper بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا ہے اگر مجھے status دیکھ نا ہوتا ہے تو ابھی تک ہم smart dashboard میں جا کے دیکھ رہے تھے اس چیز کو کی ہمارا status کیا ہے sik connected ہے not connected ہے یہ ساری چیز ہم dashboard سے دیکھ رہے دے اگر مجھے clis چیک کرنا کی میرا sik جو ہے میرے management server کے ساتھ اسٹیبلیس ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے دوستو کمانڈ ہوتی ہے cp checkpoint conf configuration sik state okay and then میں enter کرتا ہوں تو یہاں پہ دکھاتا ہے trust state آپ کا trust establish ہے یعنی میرا sik establish ہے okay اور اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ میں license دیکھنا چاہتا ہوں میرے firewall پہ کیا license پڑھا ہے کب expire ہونا ہے تو اس کے لئے command use cp link print یہ میں پہلے ہم بتا چکا ہوں تو یہاں پہ trial period کا دکھا رہا ہے لیکن آپ live network میں دیکھیں گے تو وہاں پہ جو license ہے وہ proper آپ کو show کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ troubleshooting کرتے ہیں آپ یہ check کرتے ہیں کہ آپ کے sin packet جا رہے ہیں کتنے TCP connection بن رہے ہیں کتنے net table کے پیکٹ جا رہے ہیں کتنے fragment آپ کے cookies آپ کے بن ہوتی ہے fw firewall ctl control p state تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ cookies کتنے بن ہیں connections آپ کے کتنے بن رہے ہیں کتنے TCP connection کتنے UDP connection کتنے ICMP packets آپ کو ملے ہیں اس کے علاوہ net tables کے through کتنے flow ہیں TCP UDP کتنے connection بنے UDP net table آپ کے نیٹ دکھاتا ہے تو اس کا مللہ آپ کا sync interface problem کر رہا آپ کے sync interface آپ نہیں ہیں آپ کے ایک firewall دوسرے firewall سے جب sync کرتی تو اس کا status آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اوکی اور لگتا ہے میں کافی تیز چل رہا ہوں تو آپ ویڈیو کو پاست کر کے نہ آپ practically کر کے دیکھنا تب آپ لوگ کو مزہ آئے گا درواز آپ بور ہو جائیں گے اس lecture میں کمانڈ بتائی جا رہا ہوں اگر مجھے اپنے ha status دیکھنا کہ میں اپنے firewall cluster میں add 2 firewall یا 3 firewall مجھے چیک کرنا ہے کیا status ہے میں پسلی lecture میں command run کر چکا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے cpha probe state تو یہ میرا دکھا رہا ہے firewall load sharing multi cast use with igmp membership کے ساتھ اوکے address میرے sin interface کے یہ ہیں اور 50% traffic دونوں share کر رہے ہیں status دونوں کے active active ہیں تو یہ command cpha probe state جو آپ کے fail over status آپ کو show کر تا ہے اگر آپ کو با اگر میں بات کروں cp state os if conflict کی تو دوستو یہاں پہ کوئی virtual ip آپ کو نہیں دکھائے دے گا سارا سارا virtual ip دکھائے دے گا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ virtual ip دیکھنے کے لئے آپ کیا command use cli میں اگر آپ virtual ip دیکھنا smart dashboard سے پھر آپ topology میں جا edit کر کے وہاں پہ دیکھ سکتے کہ آپ نے کیا define کیا ہو ہے لیکن اگر cli سے virtual ip دیکھنا ہے تو اس کے لئے command cp top if to یہ آپ virtual ip show کر رہا ہم نے 1.4 168 1.4 konfigure کیا ہوا تھا تو یہ آپ virtual ip دکھا رہے آپ virtual ip interface کے ساتھ ہے وہ یہاں پہ دکھا رہے اگر کبھی آپ ha status active down down کوئی issue دکھاتا ہے تو cp probe if اس سے آپ پتہ لگ جاتا ہے کہ کون interface down ہے اگر آپ کسی member کا interface down دکھتا ہے اگر آتا ہے تو آپ cp probe state run کریں گے تو آپ cluster proper active or standby اس طریقے سے نہیں دکھائے گا کوئی issue ضرور دکھائے گا تو بہت اچھی command ہے troubleshooting کے لئے cluster کے لئے اس کے علاوہ ایک اور command ہوتی جو کہ virtual interface کی detail دکھاتا only وہ command cp probe cp probe hyphen i list no 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 just a minute okay تو وہ command ہوتی ہے آپ k fw ctl if list تو یہاں پہ آپ کے virtual interface کو دکھائے گا کہ آپ کے کتنے interface جو ہے virtually connected ہیں آپ secondary firewall کی سان okay okay اگر اس کے علاوہ troubleshooting لئے آپ کو traffic چیک کرنا ہو کہ کس interface سے میرا کتنا traffic in out ہو رہا ہے تو اس کے لئے command use cp dump cp dump کے لئے اگر آپ cp dump select کر دے تو یہ بہت سارا آپ output دے گا آپ confused ہو جائیں گی کس interface سارے interface کا in out دے گا لیکن اگر آپ کو کسی particular interface traffic چیک کرنا ہے to tcp dump آئی ingress traffic آپ کو دکھاتا ہے tcp dump آئی then interface name eth 0 کا میرے کو دیکھنا ہے تو یہ رہا ایٹی 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 ایرو سے سارا traffic آپ دکھائے دے گا اس کے لات آپ ویڈیو پاس کر کے traffic چیک کر سکتے ہیں کہ in out کس firewall سے floor ہو رہا ہے تو دکھائے گا آپ کس interface سے کس firewall پاس ہو رہا اس کے لاب اگر اگر پرنیل level سے دیکھ ساری آپ کی traffic کو یہاں پر سو کرتا ہے لائک یہ اس میں تھوڑا سا میں آپ آئیڈیا دینا چاہوں گا اس میں جو small o دکھا رہی ہے آپ کا pre out ہوتا ہے پوسٹ out ہوتا ہے پوسٹ in تو ان چیزوں کے بارے میں میں اگر depth بات کریں CPU Utilization اگر مجھے چیک کرنا ہو اپنے firewall کا تو کیا command میں use کروں گا جنرل اگر آپ tech support سے بات کرتے ہیں تو آپ یہ بولتے ہیں کہ آپ top command run کر ہمیں output دو اور cpha pro wistet ہمیں output دو تو top command کے through آپ services چیک کر سکتے ہیں آپ firewall 0.7 لے رہا تھا تو utilization آپ ایسی دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بہتری نیک command ہے جس کے طرح آپ proper آپ ہر چیز کو چیک کر سکتے ہیں cp view cp view یہ رہا تو یہاں پہ آپ cp utilization دکھائے جارہا used کتنا ہو رہا ہے آپ physical memory کتنی ہے fw kernel memory کتنی ہے through put آپ کے firewall کا کتنا ہے پیکٹ rate کنیکشن rate کارنٹ میں کیا ہے اس کے علاوہ آپ cc info میں جائیے پہ cc info میں بتائے گایا 32 bit use کر رہے ہیں کنفرگیشن کارنٹ لی کلسٹر security gateway کسی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ میں کیسے چیک کروں کو کی آپ security management ہے یا gateway cluster status active ہے یہاں سے آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں most of the things you can see from here تو traffic کا بات کرتے traffic inbound traffic کیا ہے outbound traffic کیا ہے تو بہت کچھ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ جائیے software blades کے بارے میں جان سکتے ڈیٹا loss prevention کیا ہے traffic کی بات kallis log overview تو بہت کچھ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کے lecture میں آئی تھنگ میں یاد کرتا ہوں اور بھی command تو miss نہیں ہو رہی ہے lecture close کرنے سے پہلے ہاں ایک command ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو جیسے میں expert mode میں ہوں تو ایک expert mode سے اگر باہر exact mode میں جانا ہو تو میں use کروں گا cliss command cliss command اس میں نہیں رہا سیل چینج کر دکھا دو پہلے میں آپ بتاتا ہوں سیل پروفائل کیسے چینج کیا جاتا ہے اگر مجھے وین credential وین scp ایکسس کرنا ہو تو میرے کو اپنا سیل چینج کرنا ہوتا ہے بکوز جو normal سیل جو اب ہمیں ملتا ہے اس کے طرح وین scp پہ login نہیں کر سکتے تو وین scp پہ login کرنے کے لیے اپنا cell profile چینج کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ کیسے کرتے دیکھتے تو ہم command use کرتے set user میں currently admin credential سے login ہوں تو admin profile change کر رہا ہوں admin and then اگر مجھے password change کرنا تو password cell change کرنا مجھے cell tap button press کرتا ہوں یہ بتا رہا کہ currently میں ابھی is cell profile سے login ہو اب مجھے vene scp میں login کرنا ہے مجھے directory کے اندر جانا ہے تو میں command use کروں گا cell bin bash use کرتا ہوں here bin bash ok and done no 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 ok so bin bash and then u id u id range 103 سے لے کر کہاں تک ہوتی ہے اگر میں 0 ڈالتا ہوں تو مجھے پتا چلے گا u id 1 1 for admin must be either 0 between 103 سے 655 33 تک تو میں u id اس میں دے دیتا ہوں 104 ok 105 i think 104 already میں نے دیا 205 could not get the user id error could not get the user id error کیوں 1 dot 2 ok اس میں ہو جائے گا یہ actually میں نے firewall 2 کے سان firewall 2 کے سان میں chan کوئی کچھ چھڑا کھا نہیں کی تھی cell profile کے سان so i hope اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے ok so here here set user admin cell bin best bin best and uid 104 ok done so یہ ہماری command ہوتی ہے ہمارے cell profile کو change کرنے کے لئے and then save config run کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے save config نہیں کیا تو پھر یہ apply it نہیں ہوگا تو جیسی میں نے save config کیا اور اب میں exit کرتا ہوں exit کرنے کے بعد میں دوبارہ login کرتا ہوں ون 68 ون 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 لاغن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ directly bin best profile میں آگیا ہے اب اگر مجھے profile سے باہر آنا ہو تو میں کیا use کروں گا میں click command use کرتا ہوں اور میں باہر exit mode آگ اس کے علاوہ اگر مجھے vlain add کرنا ہو اپنے interface سپوز میرے current interface کی detail میں check کروں اوکے تو کوئی بھی کمانڈ یہ رن نہیں ہونے دے گا میں پروفائل دوبارہ چینج کر لیتا ہوں ایسےٹ یوزر ایڈمین ایڈمین سیل اوکے اینڈ بن سلس ایسےچ کر لیتے ہیں اوکے ایو آئی ڈی پھر ساگین ہوئیئی یشو ایوہوں google ctl اوکے میں directly Interfaceد کرتا ہوںнова کوشش کر دیں At Interface پہ meeting event چینج کر رہا ہوں جیرو اینڈ ویلین ویلین نمبر میں سیون سکس دے دیتا ہوں اوکے پروفائل چینج کرنے کے وجہ سے یہ میرے کو یہاں پہ ایکزیگیوٹ نہیں کرنے دیرہ کمانڈ میں ایک بار اس کو چینج کر لیتا ہوں اوکے تو واپس بیک کرنے کے لئے کمانڈ ہے سیٹ یوزر ایڈمین سیل اور یہ اس کے بعد یو ایڈی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہماری پروفائل چینج ہو جائے گی تو یہ پہلے میں پہلے میں نے بھی کبھی یہ ٹرائی نہیں کیا تھا بٹ ابھی ٹرائی گیا تو مجھ بھی کچھ سکھنے کو مل گیا کی واپس بیک کیسے آنا ہے تو سیٹ یوزر ایڈمین سیل اور آپ سیل پروفائل کا نیم دیجئے اور یو ایڈی دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ اس پروفائل سے ادر پروفائل پہ جاتے ہیں تو آپ کو یو ایڈی دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اگر میرے کو ویلین ایڈ کرنا ہو اپنے فائرول پہ یعنی سب انٹرفیس ایڈ کرنا ہو اوکے پھر سیم ایشیو داریک کانسول میں سے ایڈ کر رہا ہوں میں ایڈ انٹرفیس ویلین انٹرفیس ایڈ جیرو ویلین میں ایڈ کرتا ہوں سیون سٹ انٹرفیس ایڈ انٹرفیس ایڈ 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 آپ کا ویلین آئی ڈ آجائے گا یہاں پہ ایڈ 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 آجی فالBecause derive from 0.7 اوکے and then state on اور آپ ip دینا چاہتے ہیں تو set interface eth 0.7 اوکے and ipv4 address let's suppose میں 30.1.1.1 دیتا ہوں یہاں پہ and mask length 24 save config اور اب میں cp state over config چیک کرتا ہوں یہ command execute نہیں کرنے دیرہا ابھی دوسری command show configuration سے دیکھ لیتے ہیں میں اس کے بارے میں چیک کروں گا ایسا چیوں ہو رہا ہے اوکے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں set interface eth 0.7 ipv4 address یہ آپ کا آگیا ہے آپ کا wlan ایڈ ہو گیا ہے آپ کے interface interface 0 کے ساتھ تو دوستو اس لیکچر میں اتنا ہی اور اگر آپ لوگ کو میرا لیکچر پسند آیا ہو تو آپ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور شیئر کیجئے تاکہ آدھر پیپلز کو بھی ہیلپ مل جائے آپ شیئر کریں گے تو جو کی چیک پوائنٹ میں جو بیسیکلی ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے کریئر کو تو ان کے لئے کافی ہیلپ فل رہے گا تو لائک جرور کیجئے گا اگر آپ کو ایک پسند جرور آیا ہوگا کیونکہ لائک کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا بات ہاں ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کیا ہمارے لیکچر جو ہیں آپ لوگ کو پسند آ رہے ہیں تو تھینکیو سو مچ